ہمارے اوپر حکومت کرنی ہے آج جو کچھ اسیمبلی میں ہوا ہے پنجاب اسیمبلی میں کوئی انسان ہیں یہ لوگ انسانیت والی بات ہے ان لوگوں میں یہ تو گھنڈے بدماش لوگ ہیں اور ہم نہیں ڈرتے ان سے میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہو اگر پولیس میرے سامنے بھی کھڑی ہوگا مجھے مارنے کی بھی کوشش کرے گی تو میں ڈٹی رہوں گی اب کس لیے ہم لوگ اپنے دفاع کے لیے ہم نے اپنے پاکستان کا دفاع کرنا ہے اپنے لیے ہم نے جینا ہے ہم نے ملک کے لیے جینا ہے اپنے بچوں کے لیے جینا ہے مجھے تو یہ زخم ہے کہ نواشری کے زمانے میں میرا بچہ گریجوئٹ ہوا تھا اسے جاب نہیں ملی تھی وہ آسٹریلیا چلا گیا اور عمران گھان کے زمانے میں میرے چھوٹے بیٹے کو جاب ملی یہاں پہ یہ میرے لیے تو سوچنے میں اپنے بیٹے سے دور ہو گئی ہوں مجھے تو ان لوگوں سے نفرت ہے بتائیں یہ کیا بادشاہت ہے یہ بادشاہت والی بات ہے نا اور پھر اکڑ رہی ہے اس چیز پہ اور مریم نواز یعنی تھرڈ کلاس خاتون ہے اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے لیکن تھرڈ ریٹڈ خاتون ہے یعنی جس قسم کے ٹویٹ وہ کر رہی ہے کہ پھڑ پھڑاتے رہو اور یہ کرتے رہو اور وہ کرتے رہو اس میں کوئی بہادری ہے بھئی تم لوگ سٹینڈ کیا کرتے ہو کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہو کیا تم لوگوں کی ایڈیوکیشن ہے کیا تمہارے مورلز ہیں کس قسم کے تم لوگ ہو یعنی گھٹیا ترین یہ لوگ ہیں اور ہمارے پر مسلط ہو گئے ہیں قائد اعظم نے اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا اس سے تو بہتر تھا ہم انڈیا میں رہ جاتے ہیں ہاں آپ دیکھیں جو میں انگلنڈ گئی ہوں وہ جو علاقہ جس میں اس کا محل ہے جو اس کے اپارٹمنٹس ہیں وہ وہاں انگریز نہیں جا سکتا وہ یوں کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہاں سے یہ اتنی دولت ان کے پاس آئی اور ہم لوگ ریالائز ہی نہیں کر پا رہے اس چیز کو بہت لوگ بدل گئے ہیں بہت لوگ بدل گئے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو خاص ایک مائنڈ سیٹ تھا نا کہ پنجاب اور پنجابی اور خان اور یہ وہ وہ سب ختم ہو گیا اب لوگوں کو احساس ہو گیا کہ پاکستان کو بچانا ہے ہم نے ہم نے اب اپنے پنجاب کو نہیں صرف بچانا ہے یا بلوچستان یا سندھ یا سرحت کو ہم نے پاکستان کو بچانا ہے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے دیکھیں امران سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے وہ ایک لیڈر ہے وہ ہمیں صحیح سمت میں لے کے جا رہا تھا کس نے ڈیمز کی بات کی ہے یہ لوگ تو بات ہی نہیں کرتے تھے ڈیمز پہ کس نے یہ پناہ گاہے بنائی ہے یعنی غریب کے لیے کام کر رہا تھا نا اب مجھے بتائیں چینی کہاں پہنچ گئی ہے پیٹرل کہاں جا رہا ہے صرف یہ کہوں گی کہ صرف پیسہ زندگی کے لیے کچھ نہیں ہوتا سکندر بھی تھا بڑے بڑے بادشاہ تھے بہادر شاہ بھی جدا غرق ہو گیا سب کچھ تھے پیسہ کچھ نہیں کرتا اپنے پاکستان کے لیے آنسٹ ہو جائیں پاکستان کے لیے یہ آپ کے لیے اچھا آپ کی اگلی جنریشن کے لیے اچھا ہے اگلی جنریشن جو ہے وہ بڑے گی ایڈوکیشن ملے گی اس کو وہ ایڈوکیشن کے لیے لوگوں نے دیکھے آپ اردو میں اس نے سارا کچھ کر دیا تھا اس نے کہا تھا سب کے لیے ایک سلیبس ہے اس پہ ان جیسے لوگوں نے کہتا ہے کیوں جی انگلیش ہونی چاہیے پھر کیوں ہونی چاہیے ہماری زبان تو اڑتو ہے ہمیں تو اس پہ فخر کرنا چاہیے اگر اسے اسلام کا نام لیا تو کہتے ہیں یہ ہپاکرسی ہے یہ کہاں کی ہپاکرسی ہے وہ بندہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں میں ایمان پہ آ گیا ہوں تو کیوں نہیں ہم اس کا ساتھ دے یہ اتنے اتنے بڑے مولوی جو ہیں ان کے کیا کردار ہیں مجھے یہ بتائیں یہ فضل رامان جو ہے مطبق گاڑی میں بیٹھ نہیں سکتا کم بخت کھا کھا کے اس کا حال خراب ہوا ہے بیٹھنے کے لیے بھی توبت نے دھکا دیتے اس کو ہمارے اب آپ خود سوچیں کہ یہ ہماری قسمت تو نہیں ہے پاکستان کے اس لیے قائد عظم بیچاروں نے جان دی تھی ان کو پتا تھا مجھے ٹی بی ہے لیکن وہ لگے ہوئے تھے اس لیے اب ہمیں چاہیے قائد کی روح کے لیے خدا کے لیے اپنے علامہ اقبال کی روح کے لیے اٹھ کھڑے ہوں